اوہ بھائی صاحب کیپٹن امریکہ کا ہیلمٹ اور ساتھ میں گائز اس کی شیلد ایسے یہ دیکھتا نہیں ہے تھوڑا کمی نظر آتا ہے اور یہ ہے تھوڑ کا ہتھوڑا گائز کتنا زیادہ تھوڑا یہ تھوڑ والا ہتھوڑا اور ایک سیکنڈ یہ سوٹکیس کس کا یار اچھا یہ آئرن مین والا سوٹکیس ہے جس کو گائز ایسے آئرن مین رکھے پیرو کی طرف اور ہاتھ ایسے ڈالتا ہے اس میں اور گائز اس کا پورا سوٹ تیار ہو جاتا ہے اچھا اور یہ کیسا ہے چی جو گریب چیز ہے اچھا آئرن گانٹھ لیٹ ہے کہ پتہ نہیں جو بھی ہے اور یہ آئرن مین کے جو ہارٹ میں بیچ میں چمکتا ہے پتہ نہیں سے کیا بولتا ہے جو بھی ہے گائز بہت ہی تکڑا ہے اور یہ کیا یار یہ بلو گلر کا سٹون بھائی صرف یار کچھ چیزیں تو میرے کو سمجھ ہی نہیں آتی یہاں پر کیا کیا ہے اور ایک سیکنڈ یہ بھالا ہے کیا ہے اور ساتھ میں وہ سینگو والا ہیلمٹ ہے رہے کس کا ہیلمٹ ہے یہ پتہ نہیں گائز کس کس کے انہوں نے رکھ رکھے ہیں اور ایک سیکنڈ یہ انفینٹی گانٹ لیٹ ارے یار جم میں نے کل تھینوس کو بری طریقے سے مارا تھا اور اسے ہارایا تھا وہ باتہ لگے اس نے بھی مجھے کتہ بنا کے مارا تھا لیکن اس کے پاس تو اس کا انفینٹی گانٹ لیٹ تھا اور یہ کیا ہے کہیں وہ نکلی والا انفینٹی گانٹ لیٹ تو یوز نہیں کر رہا تھا کہ یہ والا نکلی ہے پتہ نہیں گائز کیا اور یہ بڑھا کون ہے یہ جاویس کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بات سمجھ نہیں ہے سچ میں یہ انفینٹی گانٹ لیٹ آیا کہاں سے رکھ جائے آر ایرن مین سے پوچھتا ہوں بھائی آرن مین بھائی فرینکلن بولو بھائی بھائی سب تمہارے پاس انفینٹی گانٹ لیٹ ہے تو تھینوس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے بھائی وہ جو ہمارے پاس ہے وہ نکلی والا ہے نکلی والا ہے اچھا ویسے تم جلدی سے نیچے آیا یہاں پر بہت بڑی دکت ہو گئی ہے ارے کیا ہو گیا بھائی یہ جلدی سے نیچے آؤ ارے بھائی آ رہو رکھ جا ارے یار تم کیا ہو نورمل لوگوں کی طرح شیڑھیوں سے کیوں آ رہے ہو اچھا تو کیسے آؤں میں ارے اینجرز کی طرح ایک دم اسٹائیل میں آؤ یار ٹھیک ہے یہ بائیس ساب ایک دم الگی اسٹائیل نہیں پار کر پارا میں اوکے سو گائز یہ ہوئی میری ایک دم تگڑی بالی انٹری بتاؤ بھائی کیا ایرن مین بھائی کیا کرنا ہے بتا فٹا فٹ سے ارے بہت ہی بڑی دکت ہو گئی ہے شنچن کہا گیا ارے وہی تو دکت ہوئی ہے شنچن کو کٹ نیپ کر لیا ہے آرے رہا فرینڈ بھی آج سبح سیکھ شنچن گا ہے بھائی وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا بھائی ساب کلو ہے پتہ نہیں کون لے گیا اسے اپنے کیا بات کر رہا بھائی سچ میں ارے ہاں یار پتہ نہیں کون لے گیا اسے اور یاد بہت ہی زیادہ بری خبر ہے کیا بھائی کیا ارے یار وہ صبح سے لاپتہ ہے یہ تو اس نے بتایا نو بری خبر کیا ہے ارے یہی تو بری خبر ہے کہ وہ ہمارے گھر سے ہی گائب ہو گیا بھائی ساب تم لوگ کیا ہو یار اینجرز کا گھوڑے بیچ کے سوتے ہو کیا تم لوگ بھائی ساب یہاں پر رات ہو رات اپنا شنچن تمہارے گھر سے گائب ہو گیا اور تم لوگ نے بھائی کچھ کیا بھی نہیں ارے یار اینجر تو تم ہی ہو تم بھی کچھ دیکھو ارے ہاں یار میں بھی تو اینجر ہوں اس کو چھوڑوں گا نہیں جس نے اسے گرٹ ہے اب کیا لیکن کیا ہے کس نے ارے پتہ نہیں یار تیرے گھر میں cctv کیمرہ نہیں ہے نہیں بلکل نہیں کیوں بھائی ساب اینجر ہو کے ایک cctv کیمرہ نہیں لگا سکا ارے یار کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ہمیں کیا پتہ تھا کسی کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ ہمارے گھر سے کچھ چورا لے گا ارے یار بھائی ساب کل ہوئے کچھ کر یار میرے کو بہت زیادہ یاد آرہی اپنے شنچن کی ارے مجھے بھی یار فائد ہے جلدی سے شنچن کو ڈونٹو ارے گائز یار پتہ نہیں یہ شنچن کہاں چلا گیا یار کون اسے لے کر چلا گیا ہے اے کہیں شنچن خود تو نہیں گیا ہے نا کہیں باہر ارے جیسے کی جیسے کی بھائی کیا پتہ سامان وامن خریدنے کیا ہو سبجی لینے کیا ہو ارے نہیں یار شنچن کو میں نے کل رات کو ہی سمجھا دیا تھا کہ یہاں پر سامان اور سبجی خریدنا دونوں منہ ہے اب بھائی یار پھر کہاں جا سکتا ہے یہ بھائی بھائی ساب کل ہوئے پتہ نہیں یار میرے کو ارے یار بھائی کچھ کرو ایونجرز کچھ کرو بھائی ارے ہلک پلیز کچھ کر ارے مجھ سے کیا کہہ رہے ہو اب تو تم بھی اوینجر ہو تم ہی کچھ کرو ارے یار یہ تو میں بھولی جا رہا ہوں لیکن میں کرو تو کرو کیا آرے ہاں میں نہیں بتا تم خود سوچو اور کیسے اس شنچن کو فاپس لانا ہے یا ہی خود سوچو ارے ہاں فرینکلین اس کو تم اپنے پہلے مشن کے روپ میں لو اور اپنے پہلے مشن کو سولف کر کے دکھاؤ اور دکھاؤ کہ تم میں کتنا دم ہے یار ارے یار کیسے پہلے مشن کو سولف کرو میں ارے فی میں ہوا یار تم میں سے پہلے مشن کی طرح لو سو گائزار یہ ہے میرا پہلا مشن اوینجر بننے کے بعد میں اوینجر تو بن گیا لیکن میرے کو کیا پتا تھا اتنی جلدی مشن بھی مل جائے گا بھائی صاحب ہمارا آج کا مشن ہے گائز شنچن کو ڈھونڈا اور شنچن کہاں گیا ہے کون لے گیا ہے کیسے گایا ہے کیسے لے گیا ہے کچھ پتا نہیں ہے اور بھائی کیسے پتا چلے گا یار ارے فی میں میرے کو نہیں پتا ارے کیا کرے کیا کرے ارے یار ابھی تم جاؤ یہاں سے اور جلدی سے جا کر ڈھونڈو ٹھیک ہے یار ڈھونڈتا ہوں لیکن میں کیسے ڈھونڈوں میرے کو تو کچھ سمجھی نہیں آرہا ارے اب وہ ہمیں نہیں پتا اب تم ایک اوینجر ہو اور تمہارے پاس دماغ بھی ہے اپنے دماغ سے سوچو اور شنچن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے سمجھ گئے ارے فی میں ہایا چلو میں بھی تمہارے ہیلپ کروں گا آجا بھائی پنچن آجا لیکن بھائی کیا ہیلپ کروں گے تم لوگ میری ارے یار تھوڑی بہت ہی دری ادھر اب بی یار ویسے تمہیں میری گاڑی لے جانی ہے تو لے جا سکتے ہو میں وہی لینے کے لیے جا رہا تھا ارے یار تم میرا پوچھیں میری گاڑی لے کر چلے جاؤ گے اوہ ایونجرز میں شامل ہو چکا ہوں تمہاری گاڑی میری گاڑی اور میری گاڑی جو ہے وہ تو میری ہے ہی پٹا فٹ سے آجا بھائی پینچن آگر تو بھی چلے گا تو ارے یہ شنچن کے بچے کو میں ڈھونڈوں کہاں اور یہ سے کون لے جا سکتا ہے میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہیں تھینوس تو نہیں ارے فی میں میرے کو نہیں لگتا کل جس طریقے سے تم نے اس کو پکڑ کے پیٹا وہ دوبارہ کچھ کرے گا ارے تو کون لے جا سکتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ارے میں تو کیا تو بھائی کے پاس چلو اوے پاکل ہو گیا کیا اوینجر ہو کر ہم لوگ لیسٹر سے مدد مانگیں گے ارے ہاں یار مانگنی پڑے گی اگر دوست کو بچا رہا ہے تو آہ ٹھیک ہے چلو گائز لیسٹر کے پاس چلتے ہیں آجا بھائی آجا تو بھی آجا آرے فی میں بیٹھنے دو بیٹھ بھائی پینچن فٹا فٹ سے بیٹھ ویسے گائز تم لوگ سوچو گے کی اوینجر ہو کر ہم لوگوں کو مدد مانگنی پڑ رہی ہے لیسٹر سے بٹ کوئی نہیں گائز کیونکہ لیسٹر بھائی اوینجر سے بھی تگڑا آدمی تو میں تو پتا ہی ہے لیسٹر کتنا زیادہ بڑا حیکر ہے اور وہ آئی تنگ یار لاؤس سینٹوس کے سی سی ٹی بھی کیمراز حیک کر کے یا فٹی جیک کر کے کچھ نہ کچھ تو بتائی دے گا بھائی بھائی سب ویسے گاڑی سنبھال کے چلا بھائی کیوں بھائی کیا ہو گیا بھائی سب آئرن مین کی گاڑی ہے اس نے دیکھا تھا کہ تُو نے اس کی گاڑی کی کھچاڑ حالت کر دی تیر کو چھوڑے گا نہیں اپے کیسے کیسے نہیں چھوڑے گا میں ابھی اوینجر کا حصہ ہوں اس کی گاڑی میں فورڈ بھی دوں تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا مجھے آئرین فرمی کیا بات کر رہے اس کا مطلب فورڈ دوگے کیا نہیں فورڈوں گا نہیں میں بات کہہ رہا ہوں کیسے گاڑی سب جلدی سے چلتے ہیں بھائی ساب لیشٹر کے پاس اور ایک بار لیشٹر بتا دے کہ سنچن کو کشن نے گٹناپ کیا ہے پھر تو اس کی چٹنی بنانے کی جمعیداری میری ہے چلتے ہیں فٹا فٹا لیشٹر کے پاس ایک بھائی سب یہ لیشٹر ایسی جگہ پہ رہتا ہے نا آرے فرمی میں ہائی آر لاسنٹوس کے اینڈ میں ہیں اینڈ میں تو چھوڑ بھائی ایک دا مجیب ہو قریب سی جگہ پہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بس پیسے نہیں ہے پیسے تو بھر بھر کے اس نے رکھ رکھے ہیں لیکن بھائی سب بہت ہی ایک نمبر کا کنجوس ہے بھائی آرے فرمی میں صحیح کیا رہو یار بھائی سب آس تک اس نے ایک گاڑی نہیں لیا ڈھنگ سکھی ویل لے کے گھومتا ہے تاکہ اس میں جادہ لوگ آسا کہ پتا نہیں کیا ہی بندہ ہے اے فرمی چھوڑو وہ سب جلدی سے چلو ھو لیشٹر بھائی لیشٹر ھو لیشٹر نے وین بھیج دی آرے کیوں یار یہ دیکھو بھال سب کیسی انٹیک پیس والی گاڑی لے لی آرے وہ گاڑی میری ہے بھائی یہ کیسی آواز ان والی انٹیکی میری آواز بچپن سے ہی ایسی ہے بھائی سب لیشٹر کے آجو باجو کے پڑو اسی بھی بھائیس کی طرح ہی بے بیوکو کس کے بولا میں تیر کو بولا تیر کو پاگل کہتی ہے پاگل کہہ رہی ہے آرے فیبے چھوڑو نیار میں ہوتے لیسٹر انکل سے بات کرنی ہے آرے ہاں گائز لیسٹر سے بات کرنی ہے شنچن کے بارے میں آرے یار فرنکلین کیسے آنا ہوا آرے میری بات سن بھائی بہت امپورٹنٹ کام ہے آرے یار یہ تمہارے کپڑوں کو کیا ہو گیا آرے کپڑے چھوڑ بھائی تو میرے لیے کام کر سکتا ہے کیا آرے بتاو بتاو یار تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے جان نہیں جیے فٹا پھر سے یہ بتاو شنچن کہا پر ہے شنچن کو میں نے تھوڑنے بلایا تھا یار اپنی پانیر والی پارٹی پہ آرے یار مطلب جلدی سے لوکیشن ٹریس کر شنچن کی ایک بات بتاو شنچن کے پاس موبائل ہے موبائل تو نہیں ہے تو پھر کیسے لوکیشن ٹریس کرو یار آرے یار تو ایک کام کر فٹا پھر سے سی سی ٹی وی کیمبریر کی فوٹیج نکال اوینجرز کے گھر کے آس پاس کے بار یہ بتا کہ کون اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے آرے ٹھیک ہے یار ابھی کوشش کرتا ہو کوشش نہیں بھائی پلیز بھائی بتا دے آرے یار میں تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہو نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کر کوشش آرے فی بھی ہم لوگ کیا کرے یار ہم لوگ کیا کر سکتے بھائی اور کیا ویٹ کرتے دیکھتے کیا پتہ چلتا ہے اور جیسی گائز پتہ چلے گا بھائی سب ایک بار میرے کو بس یہ پتہ چل جائے اس کو گٹنیاب کونٹر کے لے گیا ہے یا پھر یہ پتہ چل جائے کہ کہاں پر گٹنیاب کر کے لے گیا ہے پھر تو بھائی سب شنچن کو بچا کے اور جس بندے نے تھینوس کی چٹنی بنائی ہو وہ سوچو کسی اور کا کیا حال کرے گا آرے فی بھی ویسے یار تھینوس کی چٹنی بنانے میں تمہاری بھی ہزار بار چٹنی بنی تھی بھائی چپو جا تو وہ تو بنتی رہتی ہے لڑائی ہوتی ہے تو ایک ہی آدمی تھوڑنا جیتا ہے دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے پھر ایک آدمی جیتا ہے آرے پھر بھی یار تمہیں بہت ہی کتے کی طرح مارات ہے تھینوس نے تو چپو جا ہاں تو گائز اور میں کہہ رہا تھا کہ بھائی جس نے بھی چورایا ہو نا مطلب گٹنیاب کیا اور شنچن کو چھوڑوں گا نہیں اسے میں ایک بات بھائی بھائی ساب کلوے میں بتاتا ہوں کس نے پکڑا اسے اچھا تیر کو بتا ہے کس نے بھائی کس نے اب کسی نے کسی پاورفل انسان نے پکڑا ہوگا کیونکہ اوینجرز کے گھر سے چنچین کو چھوڑا پانا گٹنیاب کر پانا اتنا آسان توڑنا ہے ہاں یار بات تو اس کی بھی صحیح ہے گائز بہت ہی زیادہ پاورفل انسان نے کیا ہوگا ویسے میرا شک تو تھینوس پہ ہی جا رہا ہے فیلال تو ابھی دیکھنا ہے یہ اپنا لیسٹر کیا کہتا ہے میرے کو یہ پتہ چلا کہ تمہارے چنچن کو ایک عجیب و غریب ٹوپی والا آدمی لے کر جا رہا ہے عجیب و غریب ٹوپی والا آدمی وہ کون ہے بھائی میرے کو نہیں پتا لیکن بہت ہی سوکھا سا ہے سوکھا سا ہے عجیب و غریب ٹوپی والا کس کی بات کر رہا ہے تو یار اس کی ٹوپی ایسے سائرن جیسی ہے اور پتلا سا ہے لمبے لمبے ٹانگیا تو کہیں سائرن ہیڈ کے بارے میں بات تو نہیں کر رہا اوے ہاں یار بلکل صحیح سمجھا اوے یار سائرن ہیڈ لے کر گیا ہے شنچن کو اوے ہاں یار میرے کو تو یہی پتہ چلا اپنی سیسٹیوی کیمریز کی فٹیج سے اوہ بھائی سا بھی سائرن ہیڈ کے بچوں کو میں چھوڑوں گا نہیں پیسے تو یہ بتا سکتا ہے یہ سائرن ہیڈ ملے گا کھاں اوہ بھائی سائرن ہیڈ ملتا کیوں نہیں ہے اوہ بھائی سائرن ہیڈ کے بارے میں بلکل نہیں اوہ بھائی سائرن ہیڈ جس کے کھوپڑی پہ سائرن لگا رہتا ہے اور بھائی کافی سارے لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا نا خطرناک بہت زیادہ خطرناک اور بھائی سب یار وہ اس والے لاؤس سینٹ آس میں بہت کم آتا جاتا رہتا ہے وہ زیادہ تر نورتھ ینگٹن وغیرہ کی طرف رہتا ہے یا پھر دوسری کسی کنٹری میں رہتا ہے لیکن بھائی سب وہ لاؤس سینٹ آس کا اندر آیا اور سیدھا اس نے شنچین کوئی کٹناپ کیا لیکن کیوں یہ تو میر کو بھی نہیں پتا ہے اب آج سب کلویں ایک کام کرتا ہے اوہینجر کے پاس چلتے ہیں ہاں گائز اوہینجر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر یہ سائرن ہیڈ ملے گا اور گائز جہاں پر بھی چھٹکے بیٹھا ہو یہ سائرن ہیڈ کا بچہ اس کو چھوڑوں گا نہیں میں بلکل نہیں چھوڑیں گے 20 فٹ اپ سے نکلتے ہیں سیدھا اوہینجر کے پاس اوہینجر کے پاس جلدی سے چلو بھائی آگیا اوہینجر کے گھر اوہینجر سنو بھائی اوہینجر سنو اوہینجر پتا چل گیا کیا شنچن کہاں ہے اوہینجر پتا چل گیا تو لے کر آؤ اسے جلدی سے اب اس کو لانے کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے اوہینجر اب تم بھی ایک اوہینجر ہو یار تو کیا ہے تم بھی اوہینجر ہو تم بھی اوہینجر ہو کہہ رہا بھائی کل ہی تو اوہینجر میں شامل ہوا ہوں تو بھلے ہی کل شامل ہو اب تم بھی اوہینجر ہو جاؤ اکیلے ہی ڈھونڈو ارے تیرے سے میں مدد مانگنے نہیں آؤں صرف اتنا بتا دے یہ سائرن ایٹ کا ملے گا ارے کیوں سائرن ایٹ کے بارے میں تمہیں کیوں جاننا ہے کیونکہ سائرن ایٹ ہی لے کر بھاگا ہے شنچن کو اچھا دوستو میں بتاتا ہوں تمہیں سائرن ایٹ کا ملے گا سائرن ایٹ ملے گا وہ ڈیم سائٹ دیکھئے تم نے ڈیم سائٹ اچھا وہ ڈیم ہاں ہاں ڈیم دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے تو اس کے آگے چلتے جاؤ گا ادھر ہی کسی پہاڑی پر یا گفہ میں مل جائے گا تمہیں سائرن ایٹ ادھر ملے گا ارے ہاں یار ارے ہاں یار میں نے بھی دیکھا ہے آرے ہاں یار میں نے بھی دیکھا ہے اسے وہاں پر آرے میں نے بھی کوئی سی وار دیکھا اسے وہیں پر اچھا تو وہیں پر ملے گا وہ ایسے بھائی سیب کلو ہے تھوڑا ستمل کے یار تائرین ایڈ بہت ہی زیادہ خطرناک والا ہے اب بہتو ٹینشن مطلب بھائی کوئی بھی ہو سبق سکھا دوں گا اور پنچن تو کیا کر رہا ہے آرے فہمے ڈانس اب بہتو ڈانس مت کر جلی سے گاڑی کا اندر بیٹھ آرے بیٹھا ہوں شنچن کو بچانے کے لیے چلتے ہیں اور سائرن ہیڈ کی بجانے کے لیے چلتے ہیں آرے فہمے چلو سو گائز یار تم لوگ دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ ڈیم سائٹ کی طرف پہنچنے والے ہیں اور اس کا راستہ آرے فہمے کہاں سے ہے پتہ نہیں کیا پتہ ہے پتہ ہے بھوڑا بھوڑا سو گائز فہمے سے یہاں تو چلتے ہیں آرے یار ہٹ جاؤ سب کے سب میر کو شنچن کو بچانا ہے پتہ نہیں سائرن اینڈ شنچن کا کیا کیا ہوگا آرے کیا کیا ہوگا مطلب آرے مطلب بھائی پنچن یار شنچن کو وہ پکڑ کے لے گیا ہے تو جاہر سی بات ہے یا تو اس کو مارنے پیٹنے کے لیے لے گیا ہوگا یا پھر کس راز اگلوانے کے لیے لے گیا ہوگا آرے لیکن شنچن کو کیا رہاست پتہ بھائی اسے بھی کافی سارے راز پتہ ہے جیسے ایونجرز کہاں پر رہتے ہیں ہم لوگ ایونجرز میں شامل ہو چکے ہیں یہ سب آرے فین میں صحیح کر رہے ہو اور کیا پتہ بھائی سب تھینوس کا دوستو سائرن اینڈ بھائی بھائی سب کلو ہے یار ہونوں کو تو ہو سکتا ہے ابہ ہونے کو نہیں مجھے لگ رہا ہے یار ہاں تھینوس نے اپنا بدلہ نکلوانے کے لیے شنچن کو کیٹنیپ کروایا ہوگا سائرن اینڈ سے آرے فین میں صحیح کر رہے ہو یار گائز این لوگ میں چھوڑنے والا نہیں ہو بھائی سب کہاں پر ملے گا گائز وہ رہا ہے ڈیم اور ڈیم سائٹ سے آگے کہا تھا آئرن مین نے بلیک ویڈو اور ہلک وغیرہ نے بھی ایک کام کرتے گائز اس ڈیم سائٹ کو فالو کرتے ہو ہم لوگ آگے چلتے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سائرن ہیڈ کا بچہ کہاں پر چھپ کر بیٹھا ہے سو گائز یار یہاں پر تو کافی زیادہ آگیا ہوں میں ڈیم سائٹ سے اور تم لوگ دیکھو یار یہ ڈیم کے ادھر والا حصہ پورا چوکھنے کو بھی آگیا ہے آرے فین میں تو کہیں یہ ہی پڑتا نہیں وہ سائرن ہیڈ ٹھیک کام کرتے ہیں چھپ چھپ کے چلتے ہیں بھائی سب یار کلو ہے کیا بات ہے یار ایونجر بننے کے بعد تک تیرے اندر تھوڑا بہت دماغ آگیا ہے تھوڑا بہت کم کیا مطلب ہے بھائی تھوڑا بہت مطلب پہلے تو تیرے اندر بلکل بھی نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت آگیا تو چھپ ہو جائے یار چوب کے بچے اس مومنٹ پہ بھی تیرے کو مزاق سوج رہا ہے میں کلوے نہیں یار مزاق نہیں تھا سیرس بولا میں تو چھپ ہو جائے اوکے سو گائز یہاں پر میں آ چکا ہوں شنچین کہاں پر ملے گا آواز دیں کیا آرے فین میں نہیں آر آواز نہیں آرے ہاں ہم تو چھپ کر آئے ہیں داکہ اسے پتہ نہ چلے اوپر سے آواز دیں گے تو گڑ پڑ ہو جائے گی اور ایک سکنڈ ادھر میرے کو کوئی نظر آیا آرے فین میں کہاں پر چھپو 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 چھے ایک سکنڈ ایک سکنڈ گائز ادھر کی سائیڈ میرے کو نظر آیا ایک سکنڈ میں یہاں سے ایک کام پر اوپر لے لیتا ہو گاڑی کو بہت ہی پڑیا اور یہاں پر میرے کو نظر آیا کوئی آرے فین میں کون کون کیا یار کون ہو سکتا ہے شنچن اپنا آرے لیکن کب اب تم لوگ دیکھتے جاؤ کب تو گائز تم لوگ دیکھ پا رہی ہے بھائی ساب یہاں پر سائرن ہیڈ ہے اور وہ شنچن پڑا ہوا ہے آرے فین میں آپ کیا کریں کہ آباز نہیں آباز نہیں بیسے بھائی ساب کلوے تو کرنے کیا والا ہے تو چپو جائے تو گائز تم لوگ دیکھ پا رہی ہے اور وہ رہا شنچن اور وہ رہا سائرن ہیڈ سنبھل کے جانا پڑے گا آگے ویسے گائز میں کیا کرو یار کچھ سمجھ نہیں آرہا آرے فین میں میں کیا کرتے ہیں تم شنچن کو لے کر بھاگو اور میں سائرن ہیڈ سے فائٹ کرتا ہوں ہاں میرا مطلب ہے میں شنچن کو لے کر بھاگتا ہوں تم سائرن ہیڈ سے فائٹ کرو لوگ بھاگتا ہوگے آرے فین میں شاہد شاہد بھائیت کا کوئی رسک نیچی ہے مجھے سو گائز میں کیا کرو یار سائرن ہیڈ کو ٹھوکنے کے لیے آرے فین میں کام کریں شنچن کو لے کر بھاگو فٹا فٹ سے ایسے کیسے بھاگ جو ایسے سائرن ہیڈ کے بچے تیرا مو توڑ دوں گا میں ایرے تم کان ہو اور یار اس کی آواز تو کان پھاڑ دیں گے میرے آرے فین میں لیکن بات تو کرنہ ہی پڑے کی تم کان ہو جی یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ میں شنچن کو بچانے کے لیے آیا ہوں شنچن کو نہیں چھوڑوں گا کیوں کی میرے دوست تینوس نے مجھے کہا تھا کہ اس کو مار ڈال ہے تیری ایسے کی تیسے تو ایسے کیسے مار ڈالے گا بھائے جب میں شنچن کو ایسے فٹا فٹ سے رکھوں اور بھاگا لے جاؤں گا بیٹ بیٹ پنچن بیٹ اچھا تو بہت ہی زیادہ تیس سمجھے اپنے آپ کو لگتا ہے تم میری پاور کو نہیں جانتے جاننا بھی نہیں ہے بھائی بھاگو ارے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شنچن کے دوست اس کی طرح ہی بے وکوف ہے انہیں نہیں پتا میں اپنی پاور کا استعمال کروں گا تو کیا ہوگا چلو کوئی نہیں انہیں اپنی پاور کا نمونت دکھائی دیتا ہو یہ لوگ آرے مجھے بھاگو بھاگو جلدی سے شنچن بےوس ہوا پڑا ہے لیکن ہم لوگ نے یہاں پر سائرن ایڈ سے بچا لیا بھاگو 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 بھاگنا پڑے گا آرے مجھے بھاگو 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 ب ہو رہا ہے یہاں پر کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کچھ دیر یہاں ہی پر رکھے رہتے ہیں اب میں نئی بھائی سب اتنے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں اس والی چھت کو بھی توڑ کے یہ میرے اوپر گر جائیں گے پتھر ارے گائز میں جہاں جہاں جا رہا ہوں یہ پتھر ادھر ہی ادھر آ رہا ہے اورے یار کیا کرنا چاہی ہے مجھے آرے اپنی پاورٹس کو رہا ہے اوکے سو گائز کام کرتا ہے یار میں فٹ اپنی پاورٹس کو آن کرتا ہوں گائز تم لوگ فٹ اپر سے ابھی ابھی اس ویڈیو کو لائک کرو اور گائز چینل کو سبسکرائب مارو یار آرے ہاں گائز فٹ اپر سے جا کر ویڈیو کو آئی کو چینل کو سبسکرائب کرو آن گائز ویڈیو کو ابھی ابھی جا کر 30,000 لائک تک پہنچاؤ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈیو پریس کر کے آل نیٹوکیشن آن کرو آرے ہاں گائز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈیو پریس کر کے آل نیٹوکیشن آن کرو تاکہ گائز میں شنچن کو بچا سکو بھائی صاحب جلدی سے آرے گائز فٹ اپٹ کرو یار گائز یہ میں اترتا ہوں گاڑی سے ہو بھائی میرے اوپر ہی گرتا ابھی ہے اور پاورٹس کون کرتے ہیں آرے فٹ اپٹ سے لے کر چلتے ہیں تم لوگ ڈڑنا مت آرے فٹ اپٹ سے آر میں نے گاڑی کو ٹانگ لیا ہے اور گائز ابھی آر ہم لوگ کو لاؤس سینٹوس جتنی زیادہ تیجی سے ہو سکتا ہے اتنی زیادہ تیجی سے کودتے کودتے جانا پڑے گا آرے فٹ جلدی جلدی چلو گائز یہ میٹے اور شاور بہت ہی سادہ خطرناک ہے اور گائز اگر ہم لوگ یار اس میٹے اور شاور میں ہی اگر اڑتے ہوئے جاتے تو بہت ہی زیادہ بڑی دکھت ہو جاتی میں تب اڑتے ہوئے کیا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بٹ گائز ابھی یہاں پر تم لوگ دیکھ پا رہے یار میں اپنی تگڑی تگڑی جمپس کا یوز کر کے جا رہا ہوں لیکن یار میں زیادہ اوچھے جاہاں نہیں پا رہا یار یہ میٹے اور شاور کی وجہ سے ایرے فرائی میں کوئی نہیں جتنا تیز آ سکتا ہوں اتنا ہی تیز جاؤ ایک کام کرتا ہو دوڑ کے جھادہ فاس جا سکتا ہوں میں اچھلنے سے بڑیا دوڑ کر گائز چلتے ہیں سو گائز فٹ افٹ سے نکلتے ہیں یار ایوینجرز کے گھر کے لیے کیونکہ ایوینجرز کے گھر پہ سائرین ایڈ کی پاورز کام نہیں کریں گی اس لئے گائز ایوینجرز کے گھر پہ جانا اس وقت بہت ہی زیادہ اثر ہوئی ہے سو گائز تم لوگ دیکھ پا رہے ہیں فائنیلی ایوینجرز کی گھر کی طرف پہنچ چکا ہوں اور گائز میرا مین مقصد تاہیار شنچن کو بچانا ویسے ابھی تو فیلال شنچن بے ہوش پڑا ہوا ہے پیتانی سائرین ایڈ نے کیا کیا ہوگا بٹ جو بھی ہے گائز شنچن بے ہوش پڑا ہوا ہے وہ تو ہوش میں آ جائے گا بٹ گائز اس سے بھی ضروری تھا ان لوگ کو بچا بانا اور فائنیلی میں نے بچا لیا ہے اور ایوینجرز کے بھی گھر میں فائنیلی آ چکا ہوں بھائی صاحب ایوینجر ہونا بھی گائز بچا کو زیادہ شنچن اپنے آپ میں ٹھو değادہ کہتی ہے میراہ ان لوگ کو لے کر آ چکا ہوں آہ ان لوگ sabenger کے گھر میں میں شکری بھائی صاحب نارمل ہو چکا ہے مینے جو لوگ تک ہوا ہے بڑا مزا ہے مزا ہے یہاں پر حالت خراب ہوئی ہے تمہیں مزا ہے آج کی یہ ویڈیو بڑی ایلگی ہے تو جا کر گائز ویڈیو کو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا ہم لوگوں نے فائنلی بچا لیا بھی گائز سائرن ہیڈ کی پاور کو تو ہم لوگوں نے کسی بھی طریقے سے روک دیا ہے بڑ گائز سائرن ہیڈ کو اور تھہرنس کو میں چھوڑنے والے نہیں ہوں اب تو بھائی اوینجرز میں بنی گیا ہوں اور اوینجرز کے پاس جانے اور رونے کے میرے کو اب ضرورت ہے ہی نہیں تو میں بھائی سب اوینجرز بن کے ان کو بہت دی پوری طریقے سے مانوں گا فلا دو گائز تم لوگو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو تیزے لائک تا پہنچاو اور گائز شنل کو سبسکرائب کرو اور گائز بیل والے انپریس کر کے آل نیٹوکیشن آن کر دینا مل دے گائز نیکس والی ویڈیو میں آرے تب تک کے لیے گائز کوٹتا ہے اور دیکھتے گائز میں اوینجر بننے کے بعد بھائی سب ان لوگ کو کیسا والا کسطہ بناتا ہو چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی